بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر خفتین و ذراعت مدنی مذاکرے کے سوال و جواب میں خوش آمدید سوال نمبر ایک غوث پاک رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے آپ کا یہ فرمان آپ سے پہلے والے اولی اکرام کے لئے ہے یا صرف بعد والے اولی اکرام کے لئے یا سب کے لئے جواب آلہ حضرت امام احمد عزا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور یعنی غوث عظم علیہ رحمت اللہ علیہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری تک تمام عالم کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم مبارک ہے فتوہ رزویہ پانسو اونسٹھ بٹا چھبیس سوال نمبر دو سب سے پہلے کس نے قلم سے لکھا جواب حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام نے پارہ نمبر سولہ سورہ مریم آیت نمبر دو سو اٹھتیس بٹا تین اور چھپن سوال نمبر تین گیارویں شریف کی کیا حقیقت ہے جواب غوث الغواس کتب الكتاب حضرت سیدنا غوث پاک شیخ عبدالقادل جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ماہ فاخر رب العاخر میں دنیا سے پردہ فرمایا اس کی یار میں گیارویں شیف بنائی جاتی ہے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رسال سواب کیا جاتا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر خیر کے لیے اجتماعات کا حتمام کیا جاتا ہے جن کے ذریعے الحمدللہ عز و جل نیکی کی دعوت عام کی جاتی ہے اور اسی گیارویں شریف کی نسبت سے رب العاخر کی چاند رات سے گیارویں تک دوزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے سوال کاؤنٹر تسبیح امبلی میں پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے جواب پلاسٹک کی کاؤنٹر تسبیح امبلی میں پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے البتہ اسے پہن کر نماز پڑھنے سے توجہ بٹے گی یعنی مانے خشو یعنی خشوص میں رکاوٹ ہے اسے پہن کر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ پتہ نہیں نماز پڑھتا ہے یہ تسبیح خاص طور پر جو مذہبی شخصیات ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے انہیں اس طرح بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی کوئی افضل عمل ہے پھر وہ بھی کرنے لگیں گے سوال قلب سلیم کسے کہتے ہیں جواب قلب سلیم کے معنی ہے سلامت دل اس سے مراد دل کا بدعقیدگیوں یعنی کفر و شرک اور منافقت وغیرہ سے پاک ہونا ہے سوال ستونِ ہنانا سے کیا مراد ہے اس کا واقعہ بھی اشارت فرماتی جئے جواب ستونِ ہنانا سے مراد خجور کا وہ خوشک تنہ ہے جس سے مسجدِ نبوی شریف میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ اشارت فرماتے تھے جب لکڑی کا ممبر اتحر بنایا گیا تو حضورِ تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر شریف کو قدم بوسی سے مشرف فرمایا اور خطبہ اشارت فرمایا تو خجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی وہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فراق یعنی جدائی میں رو رہا تھا تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے مبارک ممبر سے اترے اور اس کو سینے سے لگا لیا تو وہ سکسکیاں بھرنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ خموش ہو گیا اسی رونے کی وجہ سے اس تنے کا نام خنانہ پڑ گیا سرکارِ منامداد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان و جمعین سے اشارت فرمایا کہ اگر میں اس کو خموش نہ کرواتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا پھر مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تُو چاہے تو تجھے اسی جگہ لگا دوں جہاں تُو پہلے تھا تاکہ تُو پہلے کی طرح ترو تازہ ہو جائے اور اگر تُو چاہے تو جنت میں لگا دوں تاکہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہیں اس نے جنت کو اختیار کیا تو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسے ممبر کے نیچے دفنا دیا گیا حضرتِ سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ تعالی جب یہ واقعہ بیان فرماتے تو روتے اور ارشاد فرماتے اے اللہ عز و جل کے بندو جب ایک دخت کا بے جان تنہ فراغِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رو سکتا ہے تو تمہیں فراغِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونے کا زیادہ حق ہے آج بھی مسجدِ نبوی شریف میں اس جگہ پر جہاں پر یہ ستونِ ہنانہ تھا پلر بنا ہوا ہے جس پر استوانت الحنانہ لکھا ہوا ہے عاشقانِ رسول اس مقام پر نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں ازان کے دوران بجلی چلی جائے یا آ جائے ازان جاری رکھی جائے یا دوبارہ نئے سیرے سے دی جائے گی جواب ازان کے دوران بجلی چلی جائے یا آ جائے ازان جاری رکھی جائے گی نئے سیرے سے ازان نہیں دیں گے فوال کیا قبروں کی زیارت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے جواب جی ہاں قبروں کی زیارت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نمبر ایک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا سنو تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی ہے آنکھوں کو رولاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے مستدرک لیل حکام کی حدیث نمبر 1433 دو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا پس تم ان کی زیارت کیا کرو ان کی زیارت تمہیں بھلائی میں اضافہ کرے گی مستدرک لیل حکام کی حدیث نمبر 1433 جزاک اللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کیجئے